ہم کر رہی ہیں اس کا مقصد آپ سب کو اور عوام کو آپ کے لئے تو یہ آگائی دینا اور یہ بتانا کہ میٹرو پرٹن کارپوریشن اور ٹرافیک دیپارٹمنٹ ہم دونوں مل کے اس شہر کی بہتری کے لیے اس شہر میں جو مختلف ایشوز آ رہے ہیں جو ہماری عوام فیس کر رہی ہے اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کیا اقتامات اٹھا چکے ہیں کیا اقتامات کر رہے ہیں اور کیا اقتامات فیچر میں اٹھائے جائیں گے اس میں اگر ہم اس وقت کوئٹا شہر کے بہت سارے مسائل ہیں جو سب سے بڑے مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ ٹرافیک کا ہے ہم ایس ایس بی صاحب نے اپنی طرح سے بہت محنت کی ہے اور اس کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں جہاں تک ٹرافیک کے ڈیویلسمنٹ ورکس کا تعلق ہے وہ ایس ایس بی صاحب خدا آپ کو بتائیں گے ہم ان کے ساتھ کلیبریشن میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ہیں اب پتہ پارکنگ کا اس شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کے حوالے سے سب سے پہلے انہی کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جب تک آپ روڈ مارکنگ نہیں کرتے تو اس وقت تک لوگ بابند نہیں ہو صرف کہ ان کو پارکنگ پارکنگ تو بتا دی کہ یہ نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے دپارٹنگ کی طرف سے بھی ہو گیا ہے جو سارجنٹس سڑکوں پر کھڑے ہیں وہ اپنے کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں پر لوگوں کو جب تک نوٹیفائیڈ جگہ نہیں بتائی رہے گی کہ جی یہ آپ کی جگہ ہے وہ اس کو اس طرح کمپلائنس نہیں مل پائے گی تو ان کے لیے ہم نے روڈ مارکنگ شروع کر دی ہیں تمام جو ہماری اہم شہرائیں ہیں ان سب سے روڈ مارکنگ ہوگی جو پارکنگ کی باقاعدہ ایڈنٹس فائیڈ کریں گی کہ یہ سڑک یہاں پارکنگ کی جا سکتے ہیں یہاں نہیں کی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹرافیک سنگل کی طرف پورے شہر میں لگ چکے ہیں تائنکس ٹو ایس ایس پی صاحب جو انہیں اپنی محنت سے یہ سارا کچھ کیا ہے اب ان کا یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے روڈ مارکنگ پر رکنا کہا ہے اس وقت تک لوگوں کو پتا نہیں چلے گا اور وہ آگے پیچھے کہیں بھی گاہی روک سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی سٹاپ جو ہمارے مارکنگز ہوتی ہیں زیبرا پوسنگز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہم شروع کر چکے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آ جائیں گی سڑکوں پر ہمارے کام شروع ہوئے سال سال کوڑا شہر جس وقت آپ کو بتا ہے کہ جو ہماری سڑکیں ہیں وہ اس حوالے سے ہم نے اپنی ایک سٹیڈی کی جس سٹیڈی میں ریونیو ریکارڈ چیک کیا تو ریونیو ریکارڈ میں ہماری دو سڑکیں جو ریلوے کی کہیں کورٹرز یا ریلوے کی کالونیز میں آپ کہہ سکتے ہیں گم ہو گئی تھی وہ ہم نے بڑی محنت سے ان کو تلاش کیا اور ان سڑکوں کو تلاش کرنے کے بعد اس میں رول آنریبل ہائی کورٹ کا بھی کافی رول ہے کیونکہ انہی کی ڈائریکشنز پہ پھر ہم آگے گئے اور ہم نے تمام ریونیو ریکارڈ نکالوایا ریلوے حکام کے ساتھ کورڈنیشنز ہوئی ریلوے حکام کو بتایا گیا کہ جی یہ تھورو فیر ہے یہ سڑکیں موجود ہیں اور ہمیں یہ الٹرنیٹ چاہیے ہیں اب یہ سڑک کہاں موجود ہے یہ سٹریوٹ روڈ جنار روڈ اور سٹریوٹ روڈ کے سنگم پہ سامنے جو دیوار ایک بنائی گئی تھی اس دیوار یہ دیوار توڑ دی گئی ہے اس دیوار کے اپوزیٹ سڑک آج بھی موجود ہے وہ یہ جنار روڈ کو ملاتی ہے زرغون روڈ سے اگر وہ زرغون روڈ سے وہاں مل جاتا ہے تو ٹرافک کا کافی فلو امداد چوک اور آگے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہاں جا کے جو چوک ہو جاتا ہے اس سے کافی اثر پڑے گا اور کافی بہتری آنے کے انشاءاللہ چانسز ہیں اسی طرح ایک اور سڑک میں اس کو گم سڑک کہتا ہوں جو گم ہو گئی تھی ہم نے تلاش کر لی ہے ایک اور سڑک جو جنار روڈ کو ملاتی ہے کالوین روڈ سے وہ سڑک بھی ہم نے ڈھونڈ لی اس کی بھی جہاں جہاں اپوشمنٹس تھی وہ ہم نے ہٹا دی ہیں سون انشاءاللہ اس پہ ڈیولپنٹ کا کام شروع ہو جائے گا اور ہم اس کو عوام کے لیے کھول دیں گے اور عوام اس کو ٹرافک کے لیے استعمال کر سکتی ہے ادھر دین ٹرافک صفائی کا جو ہم اس وقت ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ محدود وسائل میں اور محدود جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے اس کو میکسیمم یوٹیلٹی پہ لے جائیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کوئٹر شہر میں میں آپ کو ایک فگر دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئٹر شہر میں بارہ سو پچاس میٹرک ٹن پر ڈے گاربچ کی پروڈکشن ہے اور ہماری جو لفٹنگ کپیسٹی جو ہمارے مشینری ہمارے پاس موجود ہے وہ اگر ہم اپٹیمم لیول بھی اچیو کر لیتے ہیں تو اپٹیمم لیول پہ بھی جا کے ہمیں چھ سو سے سات سو میٹرک ٹن ہم اس کو لفٹ کر سکتے ہیں پر ڈے جو کرچرہ آپ کو نظر آتا ہے جس پہ میٹرو پلٹن کارپوریشن پہ کافی تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی میٹرو شاید کام نہیں کر رہی وہ وہ کرچرہ ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ ڈیلی بیسس پہ پروڈکشن ہے اس چیز کو نوٹ کیجئے گا اب ڈیلی بیسس کو اس پروڈکشن کو رکنے کے لیے ہمیں وہ ہیومن ریسورس اور مشینری چاہیے اسی طرح آپ ریسنٹلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے تینکس ٹو دیم وہ پورے جو ڈسٹرک کوئٹا ہے موجودہ گورنمنٹ کا ایک ویجن ہے کہ پورے ڈسٹرک کوئٹا کو تمام علاقوں کو برابری کی حساب سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں ان کا یہی ویجن ہے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں جناب سزا سالے بھوتانی صاحب ہمارے سیکٹری صاحب سالے ناصر صاحب وہ تمام ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں پورے کوئٹا کو ایک ہی لیول پہ لانا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ جناہرورٹ پہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو سریاب نکلیکٹ رہے اور اسی طرح اگر سریاب میں کوئی کام ہو رہا ہے تو نوصار اغبرگ یا بلیلی نکلیکٹ رہے ہیں تو اس ویجن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سال چار یونین کاؤنسلز جو ڈسٹرک کاؤنسلز کا حصہ تھی ان یونین کاؤنسلز کو میٹرپولیٹن کارپوریشن کی جیوزڈکشن میں ڈال دیا گیا ہے اور اب ان میں باقاعدہ جو پاپولیشن ہے جو آبادی ہے وہ آٹھ آشاریہ نو میلین ہے اس کا مطلب نو لاکھ لوگ تقریباً وہاں آٹھ آشاریہ نو لاکھ تقریباً نو نائن لیکس جو پاپولیشن وہاں اب اس وقت میٹرپولیٹن کارپوریشن میں وہ انکلوڈ کر دی گئی ہے ان کے لیے بھی اب ریسورس چاہیے ہیومن ریسورس مشینڈری اور وہ سارا کچھ اس کے حساب سے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو میٹرپولیٹن کو ذرا اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں ان اقدامات میں سب سے پہلا جو قدم ہم نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ہماری جو میٹرپولیٹن کوپوریشن کوئٹا ہے اس کی پراپٹی شہر میں آپ سب بھی جانتے ہیں پراپٹی موجود ہے جن کے رینٹ بڑے نومنل سے رینٹ ہیں اور وہ پچھلے بیس پچیس سال سے کسی حوالے سے بھی انہانس نہیں ہوئے نہ ہی مارکٹ ریکٹ کو مدنظر رکھا گیا ہے نہ ہی انفلیشن کو مدنظر رکھا گیا ہے نہ ہی کسی اور چیز کو مدنظر رکھا گیا اور ان کو اسی طرح رہنے دیا گیا ہے اب ہم نے کافی انجمان تاجران کے ساتھ بھی کافی گفت و شنید کے بعد کافی ڈسکیشنز کے بعد ہم ایک نتیجے کی طرف اب ہم جا رہے ہیں ہم نے مارکٹ ریٹ دیکھ لیا ہے ہم نے جو ہماری اس وقت میٹرو کی جو پراپٹی ہے اور اس کے ریٹس دیکھ لیا ہیں جو ریونی ریکارڈ میں ریٹس موجود ہیں جو ڈی سی ریٹ ہے وہ دیکھ لیا ہے ان تمام کا ایک کمپارٹیف سٹیٹمنٹ اور ایک کمپارٹیف سٹیڈی کر کے اب ہم ہائر آثورٹیز کو بھیج دیا ہے کہ وہ اس کو اب سٹیڈی کریں اور جس ریٹ پہ مناسب ایک ریٹ تاکہ ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں ان کو بھی اتنا ان پہ بوجھ نہ پڑے اور میٹرو کی ریونیو میں بھی اضافہ ہو اسی طرح جو کچھ ہمارے پارکس کے حوالے سے اب یہ پارک ہمارا ایک لاکت پارک بڑا اچھا پارک ہے اس کی ریابلیٹیشن موجودہ گورنمنٹ نے اس پہ کافی بہتری لانے کے لیے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ٹینڈر آ چکا ہے کوئٹا پیکج کے انڈر یہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس کی ریابلیٹیشن سیٹلائٹ ٹاؤن میں پارکس ہیں ان کی ریابلیٹیشن جو ہمارے گانٹورنمنٹ ایریا میں فال کرتا ہے بینظیر شہید بینظیر پارک اس کی ریابلیٹیشن یہ تمام پارکس انشاءاللہ ریابلیٹیٹ ہوں گے اور ان ریابلیٹیشن سے فرق یہ آئے گا کہ آج اگر ہمیں جو ریوینیو آ رہا ہے اور ریابلیٹیشن کے بعد جو ٹینڈر ہوگا اور اس ٹینڈر میں جو رقم آئے گی وہ اب کے نسبت کافی زیادہ ہوگی اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ائرپورٹ روڈ پہ ہی ایک جو ہمارے ریلوے ٹریک اور اس کے بیچ میں روڈ کے بیچ میں جو جگہ بن رہی ہے اس کے لیے ایک اچھا خاصا پروپوزل انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گا تاکہ ہم اس پہ وہ چیز ڈیولپ کر سکیں اور اٹس ان دی پائپ لائن آل موسٹ اپروفڈ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے ہم آپ کے توسط سے اب جب ہم کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ چھوٹی موٹی مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا ہمارا پلان تھا کہ ہم پورے شہر میں کچھ بورڈز تھے جو وڈن بورڈز تھے ہم لگانا چاہ رہے تھے ہر گلی ہر محلے میں لگانا چاہ رہے تھے پر ہم نے کچھ ایک ٹیسٹ پائلٹ فیز کہہ لیں اس کو ہم نے ایک پائلٹ فیز اور ایک ٹیسٹ کیس ہم نے میٹرو کی طرف سے ایک ہم نے انسٹال کیے اور ان کی حالت یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ جا کے ان کو پیچکش اور باقی آزاروں سے توڑ رہے ہیں اگر یہ ٹرینڈ ایسے چلتا رہے گا تو ہم یہاں کچھ بھی کر لیں وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا آپ تمام چینلز کے توسط سے میں کوئٹا کے عوام سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ شہر آپ کا اپنا ہے میرا آپ کا اپنا ہے اگر آج میں آپ کے لیے اپنے لیے دوسرے محکموں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم کوئٹا کے عوام کو ریلیف دے سکیں ہم نظیر صاحب اپنے طور پر اتنی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اگر ہم کر رہے ہیں بکوز ہم کوئٹا کا درد رکھتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں اب کوئٹا کے شہریوں کو بھی وہ درد رکھنا ہے اس بورڈ کو اس سڑک کو اس نالی کو جس میں وہ اپنا کچھرہ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں جب چوک ہو جاتا ہے تو اس کے ویڈیوز بنایا جاتے ہیں کہ جی یہ چوک ہے یہ ناہلی ہے میٹرو کی جی میٹرو اگر اس کو چوبیس گھنٹے بھی صاف کرتا رہے تو اگر آپ اس میں یہ پولیتین بیگز اور یہ ڈال دیں گے تو یہ چوک ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا میں آپ کے گھروں میں آپ چھوٹی سی نالی بڑی سی نالی کوئی بھی آپ مثال لے لیں جب آپ اس میں کچھرہ ڈالیں گے اس نے چوک ہونا ہی ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں چوک ہوتا ہے ہمارا ایمیجنسی گینگز ہمارے تین گینگز ہیں وہ شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں پر ہم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے جو ایک اگلی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس کی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کوتائیاں نہیں ہیں ہماری کوتائیاں بھی ہیں ہماری کمزوریاں بھی ہیں بٹ کمزوریوں کے ساتھ ساتھ کچھ جو عوام کی ڈوٹی بنتی ہے وہ بھی ہے جو وہ نہیں ادا کر رہے ہیں اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہی ہم ایک ڈی سیلٹنگ کا ایک پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں جو سی ایم صاحب نے خود اس کا انیشیٹیو لیا ہے ہمارے منسٹر صاحب سزا صالح بھتانی صاحب انہوں نے بھی اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے آپ نے دیکھا وقت بارش ہوتی ہے بارش سے کوئٹا شہر سارا چلنے جیسا ہی نہیں رہتا نہ گاڑیوں بھی پیدل چلنے کے لیے بھی لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے کچھ مین جو ہمارے نالے ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر لی ہیں ان کی ڈی سیلٹنگ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ سیلٹ اپ ہو گئے ہیں اب جب پانی اوپر سے آتا ہے تو وہ پانی کو بہنے کے لیے نالیوں میں جگہ ہی نہیں ہے جو بڑے نالے ہیں وہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے تو تب وہ اسی لیے شڑکوں پہ بہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ڈی سیلٹنگ تمام ٹینڈرز ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے وہ ڈی سیلٹنگ بھی شروع ہو جائے گی تو میری پھر عوام سے یہ درخواست ہے کوئٹا والوں سے یہ درخواست ہے کہ کوئٹا کو اون کریں ہمیں آکے بتائیں ہماری کوتائیاں بتائیں ہم اپنی کوتائیاں درست کرنے کی وہ کہتے ہیں ہم موڈ میں بھی ہیں ہم اپنی کوتائیاں ماننے کی وہ سکت بھی رکھتے ہیں اپنی غلطیاں ماننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں بھٹ آپ کی میڈیا کی جو عوام کی ہمیں بھرپور سپورٹ چاہیے لیکن ہمارا کچھی آگا دی ہے وہاں بھی گلیاں پکی نہیں ہیں نالیاں نہیں بنے ہوئے بچے ہمارے گندے پانی سے گزرتے ہیں اسکول جاتے ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں گروں میں بٹی گری ہوئی ہے سرک ان کچھی آگا دی ہے سڑکوں ان کی گلیوں کو اور نالیاں کو برانے کیا ہوئے دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ اسی ویژن کو لے کے کہ کوئٹا صرف جناہ روڈ لیاقت بازار یا ریڈ زون یا یہ ایریا نہیں ہے کوئٹا کیجی بیگ بھی ہے کوئٹا شادنزی بھی ہے اور کوئٹا دش تک یہ سارا کوئٹا اب جب یہ سارا کوئٹا ہے تو چونکہ وہ ڈسٹرک کاؤنسل میں تھا وہ اس طرف میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ کتنا کام ہوا کتنا نہیں ہوا اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو انکورپوریٹ کیا گیا ہے اب یہ ہے کہ اب جب نیکس کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے نیکس جو بھی ابھی میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ صرف ہزارہ ٹاؤن جو کہ سارا شادنزی جو اوورال ہماری آوارڈ ہے اس کے لیے سٹریٹ لائٹس منظور ہو چکی ہیں تو سٹریٹ لائٹس اسی طرح آہستہ آہستہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی اب ان کے لیے بھی آئیں گی پہلے اس طرح نہیں آتا تھا کیونکہ وہ حصہ ہی نہیں تھے ورسٹر کانسل کو ہی جاتا تھا اب جو بھی چیز آئے گی ان علاقوں کے لیے آئے گی تو ان علاقوں میں انشاءاللہ آپ خاطر خواہ چینج دیکھیں گے آپ ابھی ریسنٹلی یہ جو میں آپ کو ریابلیٹیشن بتا رہا ہوں بنیولنٹ فنڈ جو ایک سکیم ہے سریاب میں وہاں کے لیے بھی پروجیکٹ اس میں موجود ہے تو اب سب کو دیکھا جا رہا ہے صرف جو گور سٹی ہے اس کو نہیں اردگرد کے جو سببز ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے